نمسکار نیوز روی ان بھارت دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ ہمیں رازدہ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں اس وقت کی بڑے خبر ای نام اور ایم پیو یعنی کی کسان اتپادن سنگٹھن کے ذریعے ہزاری باگ کے کسانوں کی سفلتہ کی کہانی اب پردھان منتری نریندر موڈی تک پہنچ گئی ہے ایک جولائی کو خود پردھان منتری نریندر موڈی ہزاری باگ کے کسان اشوک مہتا اور فلیشور مہتو سے باتشیت کریں گے ایک جولائی کو دیش بھر کے چنندہ کسانوں سے نریندر موڈی سے ہونے والی چرچہ میں یہ شامل ہوں گے دراصل لوگ ڈاؤن کے ایک طرف جب ہر جگہ کے کسان اپنی اپج کی بکری کو لے کر پریشان تھے تب ان دونوں کسانوں نے اپنی اپج کی پھرپور قیمت حاصل کی ہے اور اب ہزاری باگ کے یہ دو کسان جن سے خود پرائم منسٹر نریندر موڈی خود باتشیت کریں گے ای نام پورٹل سے ڈیجیٹل بھکتان مامنے میں ہزاری باگ دیش میں نمبر ون ہے ای نام پورٹل ایک پہنڈ انڈیا الیکٹرونک پورٹل ہے جو کرسیوم کسان کلیان منتران ہے بھارہ سرکار کے دوارہ کرسیوم جو کی آنڈ لائن بکری کے لیے تیار کیا ہے ای نام پورٹل کے مادیان سے بھی پورے دیش میں ایک ہزار منڈیا جھوڑی ہی ہے جس میں جھارکنڈ کے انیس منڈیا ہے ای نام پورٹل سے آج ہمیں بہت سارے فائدہ ہوا ہے جو کسانوں کے اتپاد کو ہم بیچ نہیں پاتے تھے اپنے لوکل منڈی میں آج ای نام کے مادیان میں ہم جیلے کے دوسرے منڈیوں تک بھیج کر کے اچھا فائدہ ہو رہا ہے جبکہ یہاں ہمارا ریٹ پچ روپے ملتا تھا آج دوسرے منڈی میں ہم بارہ سے تیرہ روپیہ تک ہم اس کو بیچ رہے ہیں اپنے جاتے تھے پہلے اپنا اتپاد تو وہاں کچھ ہی بیپاری ہوتے تھے جو اپنے من مرجی سے دام لگاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم بجار لے کے جاتے تھے سامان تو مجبوری ہوتا تھا کہ ہم کو بیچنا ہی ہے لیکن ای نام جب سے آیا ہے جب ہم لوگ ای نام سے اپنا ٹریڈ کر رہے ہیں اپنا اتپاد کو بیچ پا رہے ہیں تو مجبوری نہیں ہے کہ ہم کو آج ہی کے آج ہی بیچ دینا ہے ہم اپنا مال جدی صحیح دام لگا بیپاری وہاں بہت سارے آن لین میں ہوتے ہیں اور جب صحیح دام لگتا ہے تب ہی ہم لوگ بیچ پاتے ہیں کیونکہ وہاں آن لین میں کسی کو پتا نہیں چلتا ہے کہ دوسرا بیپاری کتنا دام بول رہا ہے سسوی پردھان مانتری ماننے موڈی جی ہم سے جب بات کریں گے تو ایک تو ہم ہمارے لئے گورو کی کپل ہوگا